ہی گائز ویلکم ٹو مائی چانل گوکنگ خبیر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایزی اور چیزی پیزا کی ریس اپی جسے میں نے بنایا ہے سیدھا کڑھائی میں نہ اس کے لئے ہمیں اونج آئیے نہ ہی کوکر میں بیک کرنا ہے نہ ہی کڑھائی میں بیک کرنا ہے اس کو ہم سیدھا کڑھائی میں بنائیں گے اور اس کے ڈو کو میں نے بنا ییسٹ کے بنایا ہوا ہے دیکھی اس کی چیز بہت ہی اچھے سے ملٹ ہو رہی ہے اور سبزیاں بھی بہت ہی اچھے سے گل گئی ہیں اس کا بیس بلکل پوفیکٹلی بنا ہے فلوفی ہے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ ٹیسٹی ٹیسٹی انسٹینٹ پیزا تو یہاں پر ہم نے لینا ہے پیزا ڈو میں نے ویڈاوٹ لیسٹ والا پیزا ڈو لیا ہے اس کی ریسپی آپ اس آئی پرن کو ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کو بہت ہی اچھے سے رول کرنا ہے بلکل پتلا نہیں کرنا ہے نہیں بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے دیکھئے بس اتنا پتلا رکھیں گے اب اللہ ہے یہ کڑھائی اب اس کے اوپر میں نے ریفائن لوئل کو برش کر دیا ہے بہت زیادہ ریفائن لوئل بھی نہیں ڈالیں بس اس پر برش کر دیں پھر اس کے اوپر ہم نے کو اس ڈو کو رکنا ہے اور ہاتھوں سے دبہ گنا ہے اس کو دھوڑا اور فیل کردنا ہے تاکہ یہ جو شرنک ہو گیا اٹھانے میں وہ واپس سے فیل جائے اب اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے پیزا سوس میں نے یہاں پر انسٹنٹ پیزا سوس کو استعمال کیا جس کو صرف ایک نٹ میں بنایا ہے اس کی ریسپی آپ اس آئی بٹن کو ٹچ کر کے دیکھ سکتے اس کو بہت ہی اچھے سامنے اس کو پر لگا لینا ہے سائٹ کے کورنرز کو ہم چھوڑ دیں گے صرف بیچ میں لگائیں گے اب اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو لگائیں چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس کے اوپر ملٹی چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پروسس چیز کا بھی اب ہم نے اس کو فوک سے چھیت کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کو بیک کریں کڑھائی نہیں تب یہ بیچ سے فولے نہیں صرف سائٹ سے ہی فولے اس لیے ہم نے بیچ میں اس کو چھیت کر لینا ہے اب اس کے اوپر ہم نے ڈائس کٹ کی ہوئے اپنے ویجیٹیبلز لگا دینا میں نے یہاں پر آنیون اور کیاپسکم لگایا ہے آپ اس پر اپنے منچاہی سبزی کو لگا سکتے ہیں پھر اس کے اوپر لگا دیں گریٹڈ موزریلا چیز میں نے کافی ساری موزریلا چیز کا استعمال کیا ہے پھر اس کے اوپر بھی ہم نے ایک لیئر لگا دینا ہے اپنی ویجیٹیبلز کی تاکہ دکھنے میں بھی بہت ہی اچھا لگے پیزا کی ٹیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے ہم اس پر کچھ چیزیں ڈالیں گے جیسے کی کرش کی ہوئے بلاک پیپرز ہیں اور چلی فلیکس ہیں تھوڑا سا ہی اس کو ڈالنا ہے اور تھوڑا سا اوریگانو اس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے سپرنکل کر دینا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا لگے گا اب ہم نے ایک ڈراب آئل لگانا ہے اس کو ہم نے سائیڈ میں اس طریقے سے برش کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کو بیک کریں گے کوک کریں گے تو جو ہمارا بیس ہے وہ سائیڈ سی بھی اچھے سے کوک ہوگا اب ہم نے اس کو ڈھک کر کے بلکل سلو فلیم پر بلکل سلو فلیم پر پندرہ منٹ کے لیے اس کو کوک کرنا ہے بیچ میں اس کا کور کو بلکل نہ کھولے نہیں تو اس کی سٹیم نکلنے لگے گی اور پیزا اچھے سے بیک نہیں ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو دھیرے دھیرے اس کی بیس جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو رہا ہے اور چیز بھی بہت ہی اچھے سے ملٹ ہو رہی اس کو ہم نے پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے بیک کرنا ہے پھر ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کے کور کو کھولیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیزا بہت ہی اچھے سے بیک ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے اس کو آون سے نکالا ہوا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اب ہم نے اس کو ٹرانسور کر لینا ایک چاپنگ بورڈ پر اور اس کے پیسز کٹ کر کے اس کو گرمہ گرم سورف کریں دیکھیں اس کی چیز بہت ہی اچھے سے ملٹ ہو رہی ہے اور اس کا بیس بھی بلکل پرفیکٹلی بیک ہوا ہے آپ بھی اس پیزا کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری انسٹنٹ پیزا کی ریسپی کیسے لگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو پلیز اس در سبسکرائب بی بٹن کو ٹچ کر کے میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ٹچ کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری نیو یور ریسپیز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تھانکس ور وچنگ